اس جات سب کا نام پاناما سکینڈل میں بھی آیا ان کے انٹرنیشنل کنسورشیم اس کے علاوہ ان کے برٹش ورجن آئی لینڈ میں گیارہ کمپنیاں ان کے یوکے میں گھر فلیٹس اور اس کے علاوہ بڑی بڑی ہاؤزنگ سوسائٹیز میں ان کا پیسہ ان کے گھرونوں کے نام پر جائدادیں اور یہ ساری کی ساری لیگز پاناما میں ان کے بارے میں آ چکی ہیں جب ملک میں لوگ انصاف کے لیے تڑپ رہے ہوں مقدمات کا ڈھیر پائل کر رہا ہوں ایسے میں ایک چیف جسٹس لیول کے بندے کی اتنی زیادہ پروپٹیاں کہ دوہزار تین میں دوہزار چھے میں دوہزار تیرہ میں ملینز آف پاؤنڈز کی پروپٹیاں انگلینڈ میں خریدیں جی ہاں یہ ہے ڈپٹی چیف جسٹس کینیا کی کلپنا یہ جو چیف جسٹس صاحبہ تھی ان کا پاناما میں نام آیا اور اس کے بعد پھر ایک اپر کیسز چلے اور چلیں گے یہ کوئی پہلی عدلیہ میں چیف جسٹس لیول کے لوگوں کی کرپشن نہیں تھی انڈیا میں اسی طرح ایک جج صاحب کے جب ان کی بیوی کے پاس کچھ اس طرح کی مالیاتی سکینڈل میں نام آیا تو انہوں نے ریزائن کر دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چار تھے کہ اگلے جو کیسز ہوں گے اس میں بھی وہ ان کے لیے بدنامی کا باعث بنیں گے اسی طرح ایک اور جج صاحب کے انیا میں ان کے بھائی کو جب کرپشن میں پکڑا گیا ان جج صاحب نے بھی ریزائن کر دیا کہ اس لیے کہ اب آنے والے کیسز میں وہ افیکٹ کرے گا اب یہ کرونا کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ایک مومہ ہے کہ کس طرح بچے دو دو سال کے بچے قطر کی بڑی بڑی ڈیلز کر کے اتنی بڑی بڑی ملز بنا لیتے ہیں اور عربوں کھربوں کٹھا کر لیتے ہیں نیب کی رپورٹ میں ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جنید سفدر کے ایک آن میں بھی سات ارب روپیہ بڑا ہوا ہے اسی طرح بلاول بھٹو کی آپ عمر دیکھیں اور ان کے ایک آن میں اربوں بلکہ میں کہوں گا کھربوں روپیہ کیسے آتا ہے یہ مومہ آج تک دنیا حل نہیں کر پائی آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے خلفائے راشدین کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے بازار سے کپڑا خریدنا چھوڑ دیا کہ کہیں لوگ خلیفہ سمجھ کر انہیں ڈسکاؤنٹ میں نہ بیچیں اسی طرح پھر جب حضرت علی کو ایک مقدمے میں ایک خلیفہ کی شکایت ملی تو آپ نے کہا کہ اس پر نظر رکھو اس کیسے میں دو اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک ہے قانون اور ایک ہے انصاف قانون کے مطابق جو بھی ہوا اس میں ضرور کئی نہ کئی غلطیاں ہوں گی شہادت جمع کرنے کا نظام آپ کو پتہ ہے کتنا پیچیدہ اور کتنا مشکل ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی شکایت لے کر آئے اور آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے تو اس میں چونکہ لوگ بہت سے لوگ ایون بیوروکرسی کے ٹاپ سے لے کر نیچے تک بہت سے لوگ جو ہے وہ اس نظام کو ایویڈنس کے سسٹم کو اچھی طرح نہیں سمجھتے اور وہ کچھ بنیادی غلطیاں کرتے ہیں مثال کے طور پر مغربی دنیا میں ایون اسٹریلیا میں بھی جب آپ کسی ادارے کو کال کریں تو وہ ان کی ٹیپ چل رہی تھا کہ ہم آپ کی اس کال کو اپنی کوالٹی اور ٹریننگ پرپس کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں اب وہ ادارہ آپ کی کال کو ریکارڈ کر سکتا ہے کیونکہ وہ آپ کو شروع میں انٹیمیشن بتا دیتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں آپ ان کی کال کو ریکارڈ ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے ایون دو آپ رائٹ پر ہو بہت دفعی ایسے ہوا کہ کچھ اداروں نے غلط طور پر چارجز بھیجے اور بعض لوگوں کے پاس فون ٹیپ کرنے کی سہولت ہوتی ہے بہت سی ایپس اور سوففیرز ہیں لیکن جب آپ اس کال کو اگر کسی عدالت میں لے کر جائیں تو آپ کا کیس فوراں ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس لیے کہ آپ کے پاس ان کی کال ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے باوجود اس کے کہ آپ حق پر ہیں آپ کو انصاف نہیں مل سکتا کیونکہ قانون شہادت کے نظام کو مانتا ہے جو اس کے سامنے ریکارڈ ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے جبکہ انصاف کا جو پیمانہ ہے اس میں مساواعت ہوتی ہے اس میں دونوں پارٹیوں کو برابر سمجھا جاتا ہے اور اس میں عدل کا ایک سسٹم ہے جس کے تحت اس مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے اس مشہور کیس میں جو بھی پاکستان میں چل رہا ہے میں نام لیے بغیر بتاؤں گا کہ کس طرح ایک خاتون جو کہ سکول ٹیچر تھی ہم سب جانتے ہیں کہ سکول ٹیچر کی کتنی سیلری ہے چاہے وہ امریکن سکول ہو پاکستان میں یا کوئی بریٹش سکول ہو اس دور میں آج کے دور میں بلکہ اگر آپ سیلری دیکھیں تو وہ سولہ سے بیس ہزار روی ملتی ہے اس دور میں جانے کتنی ملتی ہوگی کہ دو ہزار تین سے دو ہزار تینہ تک ان لوگوں نے سات لاکھ پاؤنڈ کے فلیٹس تین فلیٹس لندن میں خریدے ہیں اب جو لوگ جانتے ہیں امریکہ میں یا آپ برطانیہ میں ایون اسٹریلیا میں بھی رہے کہ یہاں پر ایک گھر بنانے کیلئے آپ کو پچیس پچیس سال لگ جاتے ہیں وہ بھی آپ بینک سے کرزہ لیتے ہیں پھر اس کی قسطیں دیتے ہیں تین فلیٹس بیک وقت خریدنا اور وہ بھی پاکستان میں ایک وکیل یا مشہور وکیل یا جج کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے ایون دو کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جتنا مرضی سٹرانگ ہو پھر اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ نے وہ جو پیسہ ہے وہ کس طرح پاکستان سے باہر بجھویا اس کی منی ٹریل اس کے جو پروف ہیں جب امران خان صاحب پر الزام لگا تھا تو جمائمہ خان جو ان کی سابقہ اہلی ہیں انہوں نے ایک ایک جو دستاویزات تھی ان بینکوں میں سے جا کر ایک اٹھی کی ایون دو کہ چونکہ ان کا نام نہیں تھا نہ امران خان صاحب کی ڈائریکٹ انوالمنٹ اس فلیٹ میں تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی منی ٹریل دی اور پھر عدالت میں نے صادق اور امین ڈیکلیئر کیا لیکن ابھی یہ کیس ایک بنیادی نکتے پر آ کر ہو گیا عام طور پر تو یہ بڑا اوپن شٹ کیس ہے کہ آپ کے اوپر ایک الزام لگا آپ اس کی منی ٹریل دیں اور آپ بائزت آرام سے نکل جاتے ہیں اس کو لٹکانے کی وجہ کیا ہے آخر وہ ذریعے کیا ہیں ذرائع کیا ہیں جہاں سے آپ نے وہ پیسہ کمائیا آپ نے وہ پیسہ باہر کیسے بھیجا اور پھر وہ ساری آپ نے ثبوت دینے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر جائز چیز ہو تو میرے خل میں ہر بندہ اتنے ثبوت ضرور رکھتا ہے اور سات لاکھ پونٹ جو تقریباً سولہ کروڑ کے قریب پاکستانی رقم بنتی ہے اور اب یہ بڑھتی جائے گی دن بہ دن جس طرح پراپٹی کی ویلیوز اس وقت جا رہی ہیں ایسے میں کسی کے لیے مشکل نہیں ہے پروف کرنا عمران خان صاحب پر بھی اس کی الزامات لگے وہ اس میں صادق امین آئے عمران خان صاحب نے بھی الزامات لگائے نواز شریف صاحب پر لگائے اور جب بعد میں عدالت میں وہ کیسز چلے اور وہ ثابت نہیں کر سکے وہ منی ٹریل کے نام پر کبھی کسی قطر والے کا خط دیا جاتا تھا کبھی ان کو منی ٹریل کے نام پر کوئی ایسی رسیت پیچ کی جاتی جو ناقابل قبول ہوتی تو اس صورت میں میاں صاحب کے اوپر جو الزامات لگے اس کے بعد بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں منی ٹریل ثابت کرنا مشکل کیوں ہوتا ہے کیونکہ جب آپ پیسے غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے باہر بھیجتے ہیں آپ ملک کا قانون توڑتے ہیں آپ ٹیکس کو چھپاتے ہیں تو پھر لازمی سی بات ہے کہیں نہیں کہیں ایسی چیزیں جس کو آپ سائیڈ بھی رکھتے ہیں کچھ پھر انسانی ہندردی کا بھی اس میں بہت تقاضی کیا گیا بیماریوں کو ذکر کیا گیا اس میں کہانی بہت زیادہ میاں صاحب کے کیس سے ملتی جلتی ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ جن پہ یہ بھی بات چلنی ہے جس کیس پہ وہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے بہت بڑے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں ذرا سوچیں کہ وہ اس منصب پر فائز ہو کر جو فیصلے دیں گے ان فیصلوں کی وقت کیا رہ جائے گی کیونکہ ان کے اوپر اتنے بڑے الزامات لگ چکے ہیں عام طور پر جب عدالت میں موقع یہ کہہ دے کہ مجھے اس جج پر اعتبار نہیں ہے یا اس جج کے ساتھ میرا کوئی کونفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے تو وہ جج نوملی چھوڑ دیتا ہے اب اس پورے کیس کو سب سے بڑا جو نکتہ بنایا گیا ہے وہ ہے بدنیتی اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی کے دور میں جب ایک شخص نے ان کی شکایت کی اور یہ بات میری موزر جج سائبان صاحب کے لیے بھی ہے کہ جب شکایت ہوئی اور حضرت علی اس دربار میں آپ تشریف لائے تو قاضی نے انہیں ابو الحسن کے نام سے پکارا حضرت علی کے چہرے پر ناراضگی کے جو اثرات تھے فوراں سامنے نظر آئے تو جج نے بعد میں مقدمے کے فیصلے کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ ناراض کیوں تھے تو انہیں کہا کہ تم نے مدعی کو اس کے نام سے پکارا جبکہ مجھے تم نے کنیت سے ابو الحسن کیوں پکارا یہ انصاف کا وہ میار اور پیمانہ ہے یہاں پر مقدمے کی ہیرنگ ہو رہی ہے وکیل صاحب اپنے دلائل دے رہے ہیں لیکن جو فاظل پارٹی ہے جج صاحب وہ آکے کٹیرے میں کڑے ہو کر شروع ہو جاتے ہیں تقریر کرنا اور وہ تقریر بھی کرتے ہیں اور عدلیہ ان کو جج صاحب کے نام سے پکارتی ہے اب آپ ان دونوں مسالوں میں فرق دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے کہ بدنیتی کہاں ہے کیونکہ یہ جج صاحب پھر پرائم منسٹر کی چھے پروپٹیز کیلئے ہیں اور پی ٹی آئی کی جو لوگ ہیں ان کیلئے ہیں وہ ان کی پروپٹیز ہوں گی ضرور لیکن عمران خان صاحب کی جو پروپٹیز ان نے نکالی وہ ساری کی ساری وہ کسی اور کوئی عمران علی نام کا بندہ تھا کوئی اور بندہ تھا انہوں نے ساری ڈھونڈ کے نکالی اب بدنیتی کا مطلب تو یہ ہے الزام آپ پر لگا ہے اب آپ میرے اوپر اگر الزام لگا ہے تو مجھے اس کی صفائی دینی چاہیے نہ کہ میں آپ اس کے جواب میں کہوں کہ آپ پر بھی الزام لگا دوں یا آپ کو بھی چور کہہ دوں تو یہ ایک بڑا سادہ سا مسئلہ تھا جس کو یہ کمپلیکیٹڈ کرتے جا رہے ہیں لیکن اس مسئلے نے اب یہ صورت تیال بنا دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے اداروں کی اصلیت سامنے آ جائے گی آپ کو پتہ لائے جائے آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح افتخار چودری کے کیس میں جس طرح ان کو ہیرو بنایا گیا تھا کس طرح وہ پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا جو ان کی گاڑی چلاتے رہے ان کے لئے نعرے مارتے رہے آج ان کا نام لینا پسند نہیں کرتے کیوں کہ ارسلان افتخار کے پاس بھی بی ایم ڈبلیو گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں مرسیڈیز گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں وہ اپنی سالگیرہ منانے کے لئے مونٹی نیگرو جایا کرتا تھا تو اسی لئے وہ بعد میں کرپشن کی لوگوں کو پتہ چلا جب ان کو بعد میں کیسز کھے تو آج آپ دیکھیں کہ افتخار چودری کا نام کوئی لینا پسند نہیں کرتا تو اسی لئے جب آپ اتنے بڑے منصف پر بیٹھے ہوں تو وہاں پر آپ کے لئے قانون تو ضروری ہے کیونکہ آپ قانون کے طالب علم ہیں آپ نے قانون ساری زندگی پڑھا ہے لیکن ساتھ یہ بھی رہیاد رکھیں کہ انصاف پہنچانا بھی آپ کا کام ہے کیونکہ اگر آپ انصاف نہیں پہنچائیں گے تو پھر لوگوں کا آپ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اور یہ اعتماد کا رشتہ اگر اٹھ جائے تو پھر اداروں میں اور لوگوں میں وہ جو گیپ پڑھ جاتا ہے اسے فل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے